رشتوں کی دوری محبت سے جوڑی مکمل گھر یاسمین خاتری کو ہم ویلکم کرتے ہیں میں ہوں اسمہ توحید تو ذرا بتائیے کہ یاسمین کے بچوں کو کس طرح ہم محبت سے سمجھا سکتے ہیں سکھا سکتے ہیں پنشمنٹ تو ہم نے دینی نہیں ہے نہیں دینی السلام علیکم یہ جب انداز ہے نا آپ سے صحیح کریں گا بچوں کے لئے وقالت بلکل الحمدللہ ہم کریں گے بچوں کے لئے وقالت کیونکہ یہی بچے آگے جا کے والدین بننا ہے کہ انہوں نے یہ آگے کی ہماری کہہ لیجئے یہ نسلیں ہیں آگے کی جنہوں نے پروان شکھانی ہے تو پچھلی بار بھی ہم نے کونسیکوینس پر بات کی تھی پنشمنٹ پر بات کی تھی اور کافی اس پر مجھے لگتا ہے کنفیوجن ہے تو اچھا اللہ تعالی پھر کوشش کروں گی کہ اس کو میں اور مزید کلیریفائی کر سکوں بلکل اچھا اب پہلے ہم کونسیکوینسز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کونسیکوینسز ہوتے کیا ہیں اب آپ نے جیسے محاورہ اگر سنا ہو کہ اگر تم محنت کروگے تو کامیاب ہو جاؤگے یعنی کہ جو کامیابی ہے اس کو ہم نے کس سے مشروط کر دیا کس کا نتیجہ بنا دیا محنت کا اکثر ہماری زندگی میں بہت سارے ہم ایسے جو ہے وہ ڈیسیجنز لے رہے ہوتے ہیں بہت سارے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جس کا ہمیں کوئی نہ کوئی نتیجہ مل رہا ہوتا ہے عموما یہ دیکھنے میں ہے کہ ہم جب محنت کرتے ہیں بچوں کو بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ تمہیں پڑھنا پڑے گا اگر تم پڑھ ہوگے تو تمہیں یاد ہوگا اگر تم ریپیٹ کروگے تو تمہیں یاد ہوگا اور فیکٹ بھی یہی ہے کہ جب بچہ بار بار ایک ہی چیز کو دہرائے گا تب ہی اس کو وہ سبق یاد ہوگا اگر بچہ وقت پر ہمارک مکمل کرے گا تب ہی اس کا کام کمپلیٹ ہو پائے گا اگر ایک بچہ کام نہیں کرے گا تو اٹمینس اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کا کام ادھورا رہ جائے گا اسے ہمارک یاد نہیں ہوگا اور پھر دوسرا اس کا نتیجہ ہی ہو سکتا ہے کہ سکول میں اسے ڈانٹ پڑے گی تو یہ جو کونسی کوئنسز ہیں یہ ہم سب کے ساتھ ہوتے ہیں بڑوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں چھوٹوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس کو ہم ریلیٹ بھی کر پائیں گے اگر ہم زندگی میں اپنے جو ہے اس کو تھوڑا انیلائز کریں تو ہمیں پتا چلے گا کہ بہت ساری سیچوئیشنز پر جب ہم ہاں غلط فیصلے کر لیتے ہیں تو اس کے کچھ نتائج ہوتے ہیں جو کہ ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں اور بعض وقت کچھ نتائج ایسے ہوتے ہیں جو صحیح فیصلوں کے نتیجے میں ہمیں ملتے ہیں اور وہ ہمارے لئے فائدہ مند ہوتے ہیں تو اسی طرح سے بچوں کے ساتھ بھی کچھ ایسے سیچوئیشنز ہوتی ہیں جس میں وہ کچھ بیہیوئرز ایسے کرتے ہیں جہاں پر ہم ان کے لئے کچھ نتائج سیٹ کرتے ہیں یا کچھ نتائج ایسے ہوتے ہیں جو کہ خدرتی طور پر ان کے سامنے آتے ہیں ٹھیک تو اس کے کونسیکوئنسز کے ذریعے بچوں کو کوئی بھی بیہیوئرز سکھانا ایٹیکیٹ سکھانا ان کی غلطیوں کی نشان لے کرانا یہ بہت کہنا چاہیے یہ صحیح طریقہ ہے اور سلجہ و طریقہ ہو سکتا ہے اگر پیرنٹس اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں دوسرا اس کے سامنے جب ہم پنشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پنشمنٹ کیا ہے پنشمنٹ ہے سزا سزا جیسے کہ ہم بچوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں اب تم نے یہ کیا نا تو تمہیں یہ سزا ملے گی تمہیں جو ہے وہ مار پڑے گی تمہیں ڈانٹ پڑے گی یا تم سے جو ہے میں فلان چیز لے لوں گی پھر تمہیں کبھی نہیں ملے گی اور ان جملوں میں کیا ہوتا ہے بچوں کے لئے ہمیلیشن ہوتی ہے بچوں کو شرمندہ کیا جاتا ہے اور بچوں کو ایسی ایموشنلی ان کو نا تھریٹن کیا جاتا ہے کہ بچہ وہاں پہ کنفیوز ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو بیہیوئر ہم بچے کو سکھانا چاہ رہے ہیں وہ سیکھ نہیں پاتا اچھا ایک چیز جو کہ یاسمین میں سمجھنا چاہوں گی کہ بچوں کو سکھانے کے لئے خود والدین کو بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں جو کہ نوملی آج کل پیرنٹس زبردستی سکھانا چاہتے ہیں لیکن کیا ایسا نہیں ہے کہ آج کل کے بچے پہلے سے زیادہ سمارٹ ہیں اور وہ ماں باپ کو خود چلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بلکل بچے تو آپ کو کریں گے نا اوور پاور کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ دیکھیں نا اسمہ کہ آج کل ایکسپوجر کتنا زیادہ ہے بچے سب کچھ دیکھتے ہیں سب کچھ سمجھتے ہیں اور نہ صرف اپنے پیرنٹس کو ابزرف کر رہے ہوتے ہیں بلکہ ایڈگید محول میں جو بچے دوسرے موجود ہیں ان کو بھی ابزرف کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کے پیرنٹس کا جو رویہ ہوتا ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سب سے بڑی چیز جو سوشل میڈیا جو انٹرنیٹ ہمارے پاس فسیلیٹی اویلیبل ہے تو بچے ہر چیز دیکھ رہے ہیں اور بچے آج کل نوٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کوئیسن کرتے ہیں بچے کہ آپ فلان کام کیوں کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور بعض وقت بچے جو ہے اگر کبھی کانفلیکٹنگ سیچویشنز آتی ہیں تو اس میں ہمیں مشورے بھی دیتے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں آپ یہ نہ کریں تو یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ بچے اوور پاور کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے صحیح تو ایک اور چیز جو کہ بچوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کو سمجھانا پیار کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو صحیح راہ پہ لانا اچھا پچھلی مرتبہ ہم تھوڑا سا کنفیوز اس وجہ سے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ہم بچوں کو کس طرح سمجھائیں آپ کہتی ہیں کہ ان کو پیار سے سمجھائیں اگر وہ پیار سے زدی اور باغی ہو رہے ہیں تو پھر کون سا طریقہ استعمال کیا جائے کہ ان کو بہتر طریقے کے ساتھ سمجھایا اور سکھایا جائے اور وہ اس طرح سے چیزوں کو سمجھ سکیں کہ پیرنٹس ان کو صحیح تربیت بھی کر سکیں اور ان کو مسئلہ بھی نہ ہو اسمہ ہم نے محبت کو مجھے لگتا ہے ہم بہت غلط معنیوں میں لے رہے ہوتے ہیں جب بچوں سے پیار اور محبت کی بات آتی ہے تو ہم ایسا لگتا ہے کہ پیار اور محبت کا مطلب یہ ہوگا کہ بچے کی ہر بات مانی جائے جو بچہ فرمائش کر رہا ہے وہ پوری کی جائے بچے کو بالکل بھی ڈانٹا نہ جائے بچے کو کسی بھی معاملے میں روک ٹوک نہ کی جائے یہ محبت نہیں ہے کہ آپ بچے کے لیے نقصان کا باعث بن رہے ہیں ایسے راستے بچے کے لیے کھول رہے ہیں کہ بچہ آگے جا کر خود پریشان ہو سکتا ہے اور آپ کے لیے بھی پریشانی ہو سکتی ہے محبت تو اصل میں یہ ہے کہ آپ بچے کو صحیح غلط بتائیں اس کی سمجھ دیں اور اس کی غلطیوں پر اس کی نشاندہی کر کے اسے صحیح راہ دکھ لائیں اصل میں محبت یہ ہے تو ہمیں اب اس محبت کی جو محبت کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے پاس اس کو اب بدلنا ہوگا اس کو سمجھنا ہوگا سمجھنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں جاننا ضروری ہے یعنی ہم بچے کے بارے میں اور پیرنٹس کو سمجھنا چاہیے کہ بچہ جو ہے وہ کیا چاہتا ہے اور بچے کو سمجھانا بھی ضروری ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے آپ کو جس طرح معلوم ہے کہ پی آر سی سے یاسمین خطری لائف کوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں پرورش ہمارا سیگمنٹ ہے اور آج ہم بات کر رہے ہیں کچھ پانشمنٹ کے حوالے سے اس کے کانسیکنسز اسمت وحید آپ کے ساتھ ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ایک گیارہ ایک گیارہ ایک سو ساتھ پہ ایک گیارہ ایک گیارہ ایک سو ساتھ پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں سوال کر سکتے ہیں آپ ہمیں ویٹس اپ میسج کر سکتے ہیں 0345 1104107 0345 1104107